اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے منسٹری آف یومن رائٹ یعنی انسانی حقوق کی وزارت کی جانب سے ایک ایڈورٹائز جاری کی گئی ہے ان کے زیرے تمام ایک ادارہ چل رہا ہے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیوٹ اس میں آسامیاں خالی ہیں ان آسامیوں پر تمام پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک پی ایس ڈی پی پروجیکٹ ہے جس کا دورانیہ دو سال کا ہے اس میں ضرور اپلائی کیجئے گا تاکہ آپ کو ایکسپیرینس ہو اس کے آگے آپ کے یہ ایکسپیرینس پرائیویٹ سیکٹر میں انجیو سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں اس طرح کی چیزیں آپ کے کام آ جائیں گے پروڈیکٹر چائلڈ پروڈیکشن کی اسامی خالی ہے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر چائلڈ پروڈیکشن ایک اسامی خالی ہے پنجاب میں اور ڈیپٹی ڈیڈیکٹر اکاؤنٹ پرنسیپل کی اسامی خالی ہے فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اسسسٹن ڈیریکٹر کی دو اسامی خالی ہیں پنجاب اور کے پی کے کے لیے سیکالوجسٹ کی دو اسامیہ چائلڈ پروڈیکشن افیسر فی میل کی دو اسامیہ خالی ہیں ڈاکٹر کی ایک اسامی خالی ہے فی میل اپلائی کر سکتے ہیں زیادہ تر یہاں پر یہ اسامیاں فیمیل کے لیے ہیں جس پر فیمیل لکھا ہوا بھی ہے منیجر شیلٹر کی ایک اسامی خالی ہے پورے پنجاب کے لیے ایک اسامی ہے وارڈن کی چار اسامیاں خالی ہیں یہ اسامیاں بھی فیمیل کے لیے ہیں اور یہ کہاں کہاں ہیں سندھ میں بھی ہے کے پی کے میں بھی ہے اور پنجاب کے لیے بھی ہے سٹاف نرس فیمیل کی دو اسامیاں خالی ہیں اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری فیمیل کی ایک اسامی اسسٹنٹ آئی ٹی کی دو سامیاں آفیس اسسٹنٹ کی دو سامیاں فی میل ٹیچر کی دو سامیاں جس کے لیے بی ای بی ایٹ لازمی ہے اور دوسرے جو ٹیچر ریلیجیس کی ایک اسامی خالی ہے سٹور کیپر کی دو سامیاں نانی کی چھے سامیاں جس کے لیے میٹرک لازمی ہے ہیلپ لائن آپریٹر کی چار اسامیاں خالی ہیں جس کے لیے میٹرک ہونا لازمی ہے اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے سکرین پر چل رہا ہے ڈرائیور کی بھی دو سامیہ خالی ہیں جس کے لیے اسلام آباد کے لوکل اپلائی کر سکتے ہیں کوک کی بھی دو سامیہ ہیں لوکل اسلام آباد کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں گارڈنر اور سینیٹری ورکر کے لیے بھی اپلائی لوکل لوگ یعنی اسلام آباد کیپیٹل ایریا کے لوگ کر سکتے ہیں جس کے لیے پریمری شرط ہے ان تمام سامیوں پر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی نیشنل جاب پورٹل یعنی njp.gov.pk یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر جا کر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے پندرہ دن کے اندر اندر ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو منسٹری اف یومن رائٹ موہر.gov.pk کی ویب سائٹ سے آپ لے سکتے ہیں شارٹ لیسٹڈ میدواروں کو انٹرویو کے لئے کالک کیا جائے گا ان سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا ہم یو ناصر ہو خدا حافظ